سہب اولاد لوگ بیٹھے ہو سن دے آسے بچپن دے اندر کہ جانور دے سامنے اس دے بچے نو زبا نہ کرے آئے ماں برداشت نہیں کر سکتی باپ برداشت نہیں کر سکتا لیکن اے ہو جے اوکھے صدمیں جوان پتران دی لاشن دی شکل دے اندر جو تو والدین دے سامنے اٹھ دیں ظاہری طورت تو والدین زندہ نظر آن دیں لیکن اندر ختم ہو جان دیں لیکن ہر تکلیف مصیبت ازمیش تو باد میرے تو پہلے حضرت ذکر کر رہے ہاں اس تو پہلے نتوی صاحب نبی دی مقدس آل دا ذکر کر رہے ہاں کہا واقعہ کربلا نا اللہ دی قسم محسوس نہ کر سو کس سے مسئلہ دے بندہ بیٹھا میری آپڑی طبیعت ہار بند دی میں دا نا واقعہ کربلا ویلہ کٹھا کرن واسطے نہیں ہویا بندیاں روان واسطے نہیں ہویا اللہ دے محبوب دے محبوب صاحبزادے محبوب نواسے نے قربانی دے کے دس سے آئے مشکل آوے تہور بجھنی کرنا اتنا نظر ملا کہ انج آکڑا مولا میں تیری رضا تے راضی ہو گیا مولا میں تیری رضا تے راضی ہو گیا خدا دی قسم آل نبیدہ اکر خرد چلے تو خدا دی قسم اکھا نہیں تھم دیاں تو اتھے حسین دے اکھا دے سامنے اوہ مقدس نواسے جنا دی رگا دے اندر خون مصطفیٰ دا اڑتا ہا لیکن حسین نے صبر کر کے دکھایا ہے بات طویل ہو جائے گی کافی سارا وقت بیٹھ چکے ہیں یقیناً جڑے حضرات دور بیٹھے ہیں وقت میں بھی دیکھ رہے ہیں اور چل چلاتی دھوک دے اندر بیٹھے ہیں لیکن میرا کریم اللہ ایسا رحیم ہے وہ اس تنگی دے اندر بھی تو انہوں مایوس نہیں کرے گا محروم نہیں کرے گا اوہ دا وعدہ کہ میں اپڑے بندے نلال ہر عمل تھے کیونکہ اوہ دے کل تھوڑ کوئی نہیں کچھ لوگ آدم مولی صاحب اتنا وقت لے گا میں کہے ٹھیک ہے ہوتا جاندہ انتظام معاملے لیکن میرا اللہ اس وقت دی وجہ کر کے باقی وقت دے اندر برکت پا دیندہ ہے میں بھی کوشش کر ساں جتنا انہوں وقت دیتا ہے اس تو بھی انشاءاللہ کام انہوں نے بات کی دی درود پاک دی بڑی سونے سونے گفتگو سون لینے لیکن حکار ذکران اتنی سونے گلن سنن تو باد بھی اتنے فضائل سنن تو باد بھی نہ اگر ساڑی زبان تے مصطفیٰ دی ذات تے درود نہ آوے مڑ انج سمجھ لویا جو کدہیں اوہ وی روس گیا مدینہ آلہ ہی روس گیا ہے اگر ہونوی زبان تے درود نہ آوے اتنے فضائل سنن تو باد مڑ سوچ کدہیں دیل دیتار مدینہ کٹی چی نہیں گئی اگر نہیں کٹی جی تو مڑ تھوڑا جہا ہک واسطے ایمان متعظہ کرنے واسطے میں مدینہ شریفی چھوڑ کیا ہیں اے حضرات جانوالین اتھے ہک جگہ تے لکھے عربی عبارہ ترجمہ اے ہی کلیڑا بندہ ہک واری حضورتی ذات تے درود پڑھ دائے اللہ دے فرشتے او دے لب بہنا بہت سالا رہ دے اچھا ہونو سبان اللہ بے کرنے سے حالکہ سبان اللہ تک ہی ملنے پتہ نظرم جو یہاں دے پہ نا جاٹ میں ہی جاٹتا ہاں تسا ہی جاٹتا ہے ایک قسمت نال ایک میلے بڑھوین دن اے محول بڑھوین دن اپا سارا دے پتہ کیے کریں نا محسوس نہ کرے آئے کہ ایک جو ماری نا موٹر سائیکل تو پہلی کہتے موٹر سائیکل سٹارڈ نہیں ہو تو اونو گال کٹ چھوڑ دی موبائل کٹیا نمبر ملایا آپ پہ سارا دیں کیے کرنے ہیں لیکن میرے کریم اللہ دا رحمی ویکھو کرامی ویکھو او مڑوی آدھا چلو میرے ذکر دی میں فیلچ آویں دیو نا تے زبان چوا دیو نا چا سبحان اللہ ان یہ سمجھائے میں تو اڈی زبان کی اس لفظ دی ورکہ دینال تو اڈی زبان دی اللہ فرما دے باقی ماف شکیدہ چلو میرا ذکر کیتا ہے لیکن موڑ بھی نہ کر سکے افسوسے آپ سارے رل کے غلام شبیر جیوہ بولو تو صحیح چاہ جب جیوہ ہٹا گھر والا نہیں سکدے نہیں سکدے کس سے مسئلک دا بندہ بیٹھا شیعہ بیٹھا سنی بیٹھا دیو بندی بریلی سارے ہی ہوا جن پر نہیں ہٹا سکدے نہیں جیوہ سکدے نہیں گھٹا سکدے لیکن رال کے او دی قبر تیرا مطلب پکھا او کی میں چل سے چکنا آخر تک جڑا بندہ بیٹھا اس نیت دنال کے یار کل میں بھی وگ وینہ آج نیتا کل جی آج میں کہیں واسطے دو بول بولے سن یقینا یہ بدلاؤ ہے انشاءاللہ ادھا عجر مرسی درود پاک جی میں حضرت فضائل دوسن پڑھو میں چند گلہ سونے مصطفیٰ دیاں نبی دیاں اور اس دو بعد نبی دے بھرا علی دیاں کی خیال ہے یار ساڑے کبیر آلے تا سونے علی دا نالو تچیرے گلابو ویندر ہاتھ ایتیا ویندر بکیا ہے بکیا ہے اسی را تسا روڈہ دے کھلو داڑی یہاں لے تا فتوے لاؤنے اندر بھر نہیں منین دے میں تو آڑے تا لاما فتوہ نہیں لیندہ لیکن میں نو پتا کہ علی دے مننا نا لے بیٹھے ان پر سی را انہیں سوسٹی کرین دیو اچھا میں انجھ نہیں آتا جیڑا منین دے میں نو پتا منین دے سارے ہو لیکن جیڑا منین دے نا چلو انہیں سمجھ با الیکشن ہوندہ بھی ہے اللہ میں بھی کھاونا چاہنے ہیں نال لے تا شک دور کرنے واسط جیڑا سونے نبی نو منین دے علی نو منین دے ولی نو منین دے ہاتھ اتا جگرے سی تا سبان اللہ چا سنے س ماشا انہیں جگرے پائی وردہ نہیں منین دے آؤ ذکر مصطفیٰ کرنے مصطفیٰ تو با ذکر مرتضیٰ کرنے میں توڑے کل ہو کچھ نہیں لینی نمہ ویلانا نات خانا میں ہاں سبان اللہ لنات خان کال ایک جگہ تے نات پڑھ رہے بندے اٹھے انہیں جو پیسہ وسائے پر سبان اللہ انہیں گھٹی رکھی میں کہے اے چالو میں انتا سبان اللہ سناؤ سبان اللہ دا میں نو ہی فیدہ مرن والے نو بھی فیدہ توانو بھی فیدہ اچھا موڑ بھی سبان اللہ کا یہ نہیں آئی اچھی 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 کچھ نہیں ہوندہ اللہ مسلح علیہ سیدنا مولنا محمد مبارک سلی مسلح علیہ کہا سبان اللہ جنہیں پیانت میں بیٹھے بیٹھے کہا لی حضرت پیر میر علی شاہ کو نظر ہے سبان اللہ تائیدار گورڑ آف حضرت پیر میر علی شاہ بڑا مشہور زمانہ کلام ہے کہ مدینہ شریف گہ نظرہ گنبت خضرت حنوابا جی انہیں بیٹھے بیٹھے نانے دے روزوں ویدے 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 اُدھے تھڑی ہوادہ جو اللہ جو آیا تو اونگ آگئی تو مدینہ آلے دا دیدار ہو گیا اللہ توانو ہی نصیب فرماوے اللہ توانو ہی نصیب فرماوے یہ میں دیدار ہویا نا بھائی جان اکھان دے اندر مصطفیٰ دی تصویر آئی تشائر ہویا نا بہت بڑے یہ میں جاگے جلدی ہاتھ مارے کاغذ کلم لکھیا تشاہ کے نا جی تصویر حضور دی روز دے دے ریکھی آئی نا خواب دے اندر اسے تصویر نو کاغذ اتارین لگے تجملہ بلکی رہا لکھ دینا پہلے کاغذ کلم خوک گے تر پہلے لکھ دینا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قولو چاہ سبحان اللہ ما اجملہ کا 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 مرہنگیو ٹور پئیاں تو نظرہ گنبہ دے خزرہ تے لگا گیا محر علی کے فرما دے کہ اس صورت نو میں جانا کھا بولو چاہ بولو چاہ بولو چاہ بولو چاہ میں نے پتہ کئی بندے گھروں منت مانکے ٹور دے کہڑا مولوی فلانا لے بھائی تو ہی مرنا الوادہ کرتے مائی تیرنا الوادہ کرے اے مولوی یہ ٹا ٹیل نالا وینا تو یہ سبان اللہ خنی تے نمائی آکڑی ہے اللہ نے پتہ کیوں جی منت مانی جب منت نہیں مانی بیٹھے سواب واسطی آئے تو بولو چاہ مصطفی آجزی کر دی اندر امساری صاحب وہ کیوں جی نمحہ ہو سی نظرہ گنبہ دے خزرہ تے دکا کر کٹ کیا دن اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو اللہ دی قسم لفظہ دیوار کرے آئے اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو عشق چاہ کیا دن اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا مؤکہ نے نہیں نہیں یہ سچ آکھان تے رابطی میں شان آکھان یہ سشان و تشانہ سب مڑیا جس شان و تشانہ سب مڑیا نات لکھدے 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 بہت ویڑ نات لکھدے آخر کے دل کیل Britt خیال آیا میرے علی تو تو بڑا نات لکھ دی بڑا کلاو لکھ دیتا ہے عج دے نات خان دو شیئر لکھ میں چھے منتے ساڑے پیر زمین تا نہیں لگ دے وہاں سا وڈے نات کھا ساڑا اشتیار تے نائی وڈی ساڑی گڑی بھی وڈی لیکن محرِ علی نے ایسی آجزی کھائی ہے پرمان دے نانا کتھے محرِ علی کتھے تیری سنا یار میں مزہ نہیں آیا مزہ نہیں آیا مزہ نہیں آیا اللہ دی کا سمیں تیرا ہیٹ یک بول غلام شمیر دی کبر تیرا مدد پر کھا بان کے بول پر بول پر بطلب محرِ علی شاہ کاؤں رہا یہ کوئی عام اللہ دولی نا انساری صاحب فروکی صاحب بھائی عباس صاحب حضرت پیر میر علی شاہ او انسان قادیان دے دجال کانے مرد غلام قادیانی نے ہکواری حضرت پیر میر علی شاہ نو چیلنج کی تا یعنی میں آخری نبی یا حضرت میر علی فرمایا کو دلیل لے کیا یعنی انکم کرنے ہیں میں سچا تو آنا تو سچا میں آنا میں سچا فیصلہ مقائی تو بھی لوگا بچا میں بھی لوگا بچا تم قرآن دے تفصیر لے کے لیا تو میں بھی قرآن دے تفصیر لے کے لیا نا یہ دی تفصیر پر کشش ایڈلیکٹیو جاندار ہو سی اور بھی سچا او دا مزا بھی سچا حضرت میر علی نے فرمایا ٹھیر جاؤ اے ڈرامے بعد یہ آباد کر کتھے تو تا کتھے قرآن دی تفصیر یہ ایج کرنے ہی چیلنج کرنے ہی تا مڑ ایج کر تو بھی قرآن لے کے آئے میں بھی قرآن لے کے آنا قرآن سامیتے رکھ اور تو بھی کاغذ لے کے آئے میں بھی کاغذ لے کے آئے تو بھی کلم لے کے آئے میں بھی کلم لے کے آئے میں دان لگ ویسی عوام سامنے ہو سی تو بھی کاغذ تے کلم رکھ میں بھی کاغذ تے کلم رکھا آئے آئے بولو 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 تو بھی کاغذ تے کلم رکھ میں بھی کاغذ تے کلم رکھا ہاتھ تو ہی پیچھا چھے کلا ہاتھ میں پیچھا چھے کلا ہوا تو ہی کلم نو آکھ لیک میں بھی کلم نو آکھا لکھا اور جے دیا کھڑتے کلم خود لکھے اوہی سچا اوہ دا مذہبی سچا ہولو بولے ہولو بولے یاد اوہی سچا اوہ دا مذہبی سچا کوئی کمزور رکھیے دیالا مرین کرتا ہے پھجدہ اس کانیتا کے حضر جی کے پیان دے ہو کوئی پتہ لگا نہیں کے پیان کرے پوراں دی تصویر خود لکھیے سکتی ہے کلم خود چل سکتا مہر علی نے ظلفان چھٹک کیا کیا اے میں آپ نہیں بولیا میں نو اینجل لگ دا کالی کملی والا مدینے والی زرکار میری کاندے پیچھو تھپکی دے کے بھئیہ دیئے مہر علی تاغت کلم رکھنا تیرا کم میں تصویر لکھوانا رکی صاحب وے کھلا وے کھلا وے کھلا وہ رکھوڑو کیا دل مولوی کھان دے باؤں ہیں کھان میں تا بھیک زور بھی تا لئی تھے پہیا بڑا سوان دلت سنا ہو چا اچھی 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 بولو چا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا بستا خکیاں کتھے جاڑیاں باجان جتے ایڈا وڈا خطیب عدیب شائر محقق مفسر ہاتھ جوڑی بیٹھا کلم رکھی بیٹھا ہے تو میں چھوٹا جنات خواہ شائر کڑا دعویٰ کر سکتا میں تکڑا دعویٰ کرا یہ تھونات شروع کرنی ہے کہ کیا میں مجال میری بولو چا میں چاہنا لطفہ وے مڑندہ وے سنندہ کہ کیا میں اچھی درہ باڈی لینگویج بیکھنا کہ کیا میں مجال میری کہ لکھا شان موسفہ دا کہ کیا میں مجال میری لکھا شان موسفہ دا کہ کیا میں مجال میری لکھا شان موسفہ دا ہو بے جتھے سناخا رحمان موسفہ دا کیا میں مجال میری لکھا شان موسفہ دا کیا میں مجال میری لکھا شان موسفہ دا اور شان کتنا ہے کہ ایتاں ایڈا زیشان پتھر سلام کر دیا یار بولو یار بولو لطف لے کے یہ بڑا مشہور واقعہ واقعہ نہیں سنانا اشارہ کرنا ابو جہل موقع دی تلاشتے کوئی موقع ملے تو نبی قلوب دل علمہ جو میں یہ فرما رہے ہیں یہودی جی سازشہ شرم سار کرن دی ایوے طرح ہے کہ یہود ابو جہل آئیت زمین تے ہاتھ مار کے چار پنچ پتھر کنکر چاہ کے کھڑا ہو گیا جو میں تیرے میرے نبی قریب ہے میرے والے لیکھڑا قریب آئے نا تے بھاج کے سامے آ کے کھڑو گیا دا مسلمان نا دے نبی جے سچا نبی ہیں نا مڑ دا سو میری مٹھیج کیا انساری صاحب فروکی صاحب ذرا جملہ لیکھڑا میں ایک شاعر بندہ ہاں تے تخیل جو ڈوب کے پڑ دا بیاں nice desto میری مٹھچ کیا ہے آپ کا سمجھ گیا کی جو کیش چاندھا ہے حضور فرمایا فرمایا غل انڈ نا این جو میرا شان مکام طول نہیں ہے تو مڈا اینج کام کر چاس اے نا جو میں تحرم خوب رنجا تیری مٹھیج کیا جو میں رشان مشوک خوب رنجا سامنے کھلوتا اے کاؤنے نہیں بولے نہیں بولو میرے بارے پوچھے اے کاؤنے ابو جل فٹ بولیا اسے کہا اے محمد بن عبداللہ جڑی شاید میری مٹھی جے نا انساری صاحب تڑے پیجاسو جملہ سنگی جڑی شاید میری مٹھی جے اے بے جانے بے زبانے بے جانے بے زبانے بھر سننا بے جانے بے زبانے بول نہیں سکتے آنکہ حس کے فرمایا ایو تو تو انہیں بھی کھاؤنے ہیں جدو رب محمد عزت دی بات آوے رب بے زبانہ نو زبانہ دے آنکھو جزرہ آنکھو جزرہ سبحان اللہ ہویا کیے میرے گل ویکڑا کہ ایتا ایڈا زشانے پتھر سلام کر دینا ایتا ایڈا زشانے پتھر سلام کر دینا بوجہ لدی مٹھیوت اسنال کلام کر دینا لی ارطبہ میں زبانہ بہچانم سفادہ کیا میں مجال میری لکھشانم سفادہ اور عقیدہ سنکے اے آخری نبی ہے پھڑا جے مائک والی ہم کھلے سو تھو اللہ دیکھا سب یہ شیر کتنی جانے دیل دیتار مدی میں لگیے بندہ بھامے بھی سال دا نہیں بندہ بھامے سو سال دا ہوئے کدھی اچھا بولیا نہ ہوئے لیکن شیر سنکے شیرہ طرح بولے اسی بکڑا کہ اے آخری نبی ہے اے دے بعد کوئی نہیں آڑا خالق نے بھیجیا نہیں کوئی نبی پکاڑا کتھ اولائی نہ مرزا کتھ شانم سفادہ کیا میں مجال میری نکشان مصطفیٰ دا اور دونا جہاں لئی رحمت حسنین دا انساری صاحب ہون امتیان انان دا بھی تے میرا بھی گالا گئی حسنین دی تے حسنین دے واوے علی دی اچھا ایمان داری نالدہ سے آئے بابو زووی بیٹھے اسے نیک مجرے سے بیٹھے گئے سونے علی نو منیندہ نا باکی سر کوئی شرمانہ نہیں صرف اوہ بندہ ہاتھ چاہتا میں نے سر جاہت چاہتا ہے سر جاہت سونے علی نو ڈنگا کرے سو میرا کجھ نہیں جاونا ہو سو دا بھائی نو ناظر آگیا پر اوہ ناظر آگا بھی ہے اچھا سکر علیج تسا ہاتھ چاہی لے میں مان لیا لیکن کئی بندیاں سرکاسمی صرف کئی بندیاں اتتا ہاتھ چاہی لے ایویچو منیندہ نہیں لیکن ہونے چہرے دا چھوڑے سن انساری سب تھوڑے جیسے در کھلی آئے تمہیں کسیدہ پڑھنا ہے اس کسیدہ در کسیدہ نہیں یہ الٹرا سونڈ ہی نہیں یہ چہرے انتر پتہ لگوئے اسی بھی کیا ہے کہ میں ذکر علی کردہ اچھا مولوی تھوڑے ترک رہے ہو کہ بھائی نو میں ذکر علی کردہ بندیاں مولوی اندر بھائی اے بلو اندر یہ خوشی نا اندر بندی وہاں قدر تا ہی امتحان لئیسو کہ مولوی عواز دیوں دے کیوں پریشان ہوگی دنبیکو دنبیکو ہاں 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 کیوں کہ مولوی ختم بڑھائی تاؤن ہاں کہ بھائی ہور کوئی نیتا چلو اے تو بچ دہ ہے اچھا تو بھائی دو اچھی کر کے جیڑا علی تا ذکر سننا جیڑا چاندہ نا بھائی علارہ نمواج کی آباس چکر رہاں او بھائی 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 جیڑا چاندہ نا ہی ذکر علی ہوئی وہ تھوڑا جہا تھا اچھ بڑا اورGرے تھے کہ میں ذکیر علی کردہ میں ذکر علی کردہ میں ذکر علی کردہ میں ذکر علی کردہ اور سر تاجہ زہرادہ حسنین تا بابا کون علی کون علی آج ہر بندہ کشکول کس نہ کس سورت کشکول چاہی ہو جائے لیکن میں دیکھے اولیہ کتب غوث عبدال بھی کشکول چاہی ہو جائے میں پوچھے اے نبی ولیوں ہو غوث کتب عبدال تسا کشکول چاہ کے کتے رہن دے پائے ہو تو میں نے جڑی گال سمجھ آئیے اللہ دیکھا سب کسینا دھنڈ پہا ایسی سنے تو جو کہ سر تاجہ زہرادہ حسنین تا بابا ہے سر تاجہ زہرادہ حسنین تا بابا ہے ہر غوث ملائت دا ہر غوث ملائت دا کشکول ایتھوں بھردہ ہر غوث ملائت دا کشکول ایتھوں بھردہ میں زکر علی کردہ میں زکر علی کردہ اور ساری صاحب ذرا بیکھنا کہ گیندہ ویر نبی ہوئے اے بولو 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 ایک مندہ میں نے کہہ لیکھا حضرت علی دیکھا تھوڑا چھوڑا جس سمہا بھلکا بھلکا دبلا پتلا پر یہ دورت کتھ ہوا یہ میں کہے دورت کیوں نہ آوے ابحادری کیوں نہ آوے سمجھو 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 کہ جہدہ ویر نبی ہوئے کینہ شیر جلی ہوئے شاہ زور نزیر کرے شاہ حضور مظیر کرے کہیں زور تو نہیں ڈردہ شاہ حضور مظیر کرے کہیں زور تو نہیں ڈردہ تو ذرا سبحان اللہ کچھ کے ذرا سبحان اللہ ذکرِ علیہ جبول پو سبحان اللہ جنگِ خیبر فاتح خیبر سونا علی تُسی دو گتے ہو پہ کیویں خیبر میں کہ سارا خیبر جلکی سنا مجھ لگا مرحب بہت بڑا پہلوان بہت بڑا جسے تکا داور تلوار چاہ کے سف بہر کٹ کے آیا تو مسلمان نے اشارہ کر کے میرے مقابلے تک بندہ ہے سونا علی فرمایا یا رسول اللہ جامعہ آپ نے فرمایا اٹھائے سبحان اللہ سوناو جائے اور محبت اور جتھائی بیٹھا تیری حاضری لگ دی بھائی ہے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ نے فرمایا علی ٹھائے پھر وہ بولیا آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا ٹھائے برا بولیا ہے کو مقابلے حضرت علی اٹھے آپ نے فرمایا ٹھائے یہ تھا ہی علمانے مفسرین ہے کل لکھی ایدہ مانا اے نہیں یہ حضور نو علی دی جررت کوئی شک آئی کوئی شک آئی کوئی شک آئی علمانے لکھے حضور رحمت ہان کافران وست بھی رحمت ہان حضور حضرت علی نو تا روک 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 آپ نو پتہ جمع علی نو آون دیتا کوئی نہیں سمجھے کوئی نہیں سمجھے کوئی نہیں سمجھے آپ نو پتہ جمع علی نو آون دیتا اجڑا زمین آدھا کھلتا نو کوئی مقابل ہے کوئی مقابل ہے تین دفعہ اس نے للکارے چوتھی دفعہ گل کیتی ہے آپ نے فرمایا آ میرا ویرا سبحان اللہ کچھ نہیں ہوندہ یار کچھ نہیں ہوندہ کچھ نہیں اگر تیرے مذہبت ذکر علی سواب ہے تھا بول پو اگر نہیں ہے مجبور نہیں کرتا میں نے انہوں نے مجبور کرتا بجانا تیرے میرا پیر علی سامیہ ایتھے میں دو گللہ کرنیاں بہت بڑی تقریر دن چوڑ کر دیا آپ تھا ہم نے آئے مرحبا کہ علی در آپ نے کاد کے جسم میرا کاد بے تو میرے مقابل جایا تیرے میرے پیر علی نے تلوارے میں کر کے آکھ مرحبا تو کہے نہیں سیمدان جنگ بندی دا جسہ نہیں لڑتا بندی دا کاد نہیں لڑتا بندی دا دیل لڑتا سبحان اللہ ڈیلی ہوگئی ہے توڑے پاس بھی ڈیلی ہوگئی اچھی اچھی بولا بندی دا دیل لڑتا ہے اسے کچھا علی یہ کار زیادہ گلہ نہ کارجیڑا بھیڑا چیزتہ وار کرنا موڑے تو ہیں بچنا کونی تو ہیں نظر نہیں آونا سونے علی اتھے بھی جملہ فرمایا فرمایا دل تکردہ میں وار کرا میں تنہوں پہلے وار کرا پر میرے نبی میرے دین میں نے سکھایا جو مسلمان پہلے وار نہیں کردہ کو نظر سوڑا مسلمان پہلے وار نہیں کردہ اسے کچھا علی مرتیار ہویا اس وار کیتا علی ذلف کارنال روک لیا جو دا علی دیواری آئیے ہویا کہ یہ دو شیر میں صرف غور پڑھنے کسیدے دے اوکھے بیٹھے ہو یا سوکھے بیٹھے ہو اتنی دیر برداج کیتا ہے لیکن میں عقیدہ سمجھا ہمارے لگا اللہ دی کسا ہے میں قرآن سامنے رکھ گیا دا پیاں میں نے کسے نہ لے کوئی لالچ نہیں ہے کسے نہ لے کوئی تمہانی آپڑی کبر دی فکر ہے تیرے عقید دی فکر ہے لیکن ہیک واری ذرا سن لیں ہیک واری سن لیں تیرے میرے پیر علی آیا ہے حضرت علی نے کی کیتا فروقی صاحب دو کام ہیک زبان دینا ہیک تلوار دینا اس بعد مرب دی پوزیشن کیا میرے والویکھنا بھائی سونا علی آ کے کی کردہ ہے کہ للکار علی سوئی دی کچھ کے ذرا بولو کچھ کے حسینی بیٹھو علی آلے بیٹھو ایک پر ذرا کرو سبحان اللہ باجہ میرے والویکھنا کہ للکار علی سوئی دی تلوار علی سوئی دی للکار علی سوئی دی تلوار علی سوئی دی چھوٹ بال بنا دے ہوئے چھوٹ بال بنا دے ہوئے مرحب جائے دے سردہ چھوٹ بال بنا دے ہوئے مرحب جائے دے سردہ آخری شہر اس قصید دے نگل مقاوہ آخر تک اپنی کبر حشر سامنے رکھ لو اپنا عقیدہ سامنے رکھ لو کسے مسئلہ دے بیٹھے قابل احترام ہے لیکن ایک گل پوچھ سا قرآن میرے سامنے ہمیں قرآن سامنے رکھ سردہ رکھ کے پیدا پیاں ہمیں تُو سامنے بولنا ہے انہیں سمجھے توڑے سردہ قرآن ہے اے دستی آئے علی دلیر ہے یا کوئی نہ بہادر ہے یا کوئی نہ ندر ہے یا کوئی نہ شجاہ ہے یا کوئی نہ خدا دی قسم میرا رب گوا میرا قرآن گوا میں عقیدہ دستانا چاہنا علی درن والا علی جکڑ والا انہیں سمجھے توڑے سردہ قرآن پیا درن والا جکڑ والا مردوے در بارج گئی انہیں باغ کھولیا تو میں پوچھا جار ایت دس جہ دہ ہتونے جنت باغ گھوسیا جہ پیر علی کی تھی آئی جنہیں سونا علی تا گھر بیٹھائی میں کہا یار مل گال بنیندہ نہیں دل منیندہ نہیں اکل منیندہ نہیں میرا قیدہ میرا نظریہ سوڑ کہ کوئی باغ جہ خسلین دا حسنین دی اما دا کوئی باغ جہ خسلین دا حسنین دی اما دا کوئی باغ جہ خسلین دا حسنین دی اما دا کٹ دیندہ یا کٹ جاندہ کٹ دیندہ یا کٹ جاندہ کٹ دیندہ یا کٹ جاندہ کٹی تکیا نہیں کردہ بولو چا یار بولو چا ذرا بولو چا میں پہلے یا کیا قرآن ہی سمجھو توڑے سرت پی ہے کہ کوئی باغ جہ خسلین دا حسنین دی اما دا کٹ دیندہ یا کٹ جاندہ کٹی تکیا نہیں کردہ کیونکہ میرا عقیدہ کل عالم دے کل ولیان دا سردار امیر علی ہے یہ دا عقیدہ بولیدہ سی بولیدہ سی بولیدہ سی کل عالم دے کل ولیان دا سردار امیر علی ہے قائماتل تو چوزیر ہوئے حق دی شمشیر علی ہے حق دی شمشیر علی ہے اسلام دے ہر ایک دشمنوں جتا چون چون چیر علی ہے جتا چون چون چیر علی ہے ایسا عرشد قاسمی خوش قسمت ساڑا مرشد پیر علی عقیدہ سبحان اللہ عربانی صاحب عقیدہ سبحان اللہ وقت تھوڑا ہے بہت زیادہ لمبا بھرت زین کے لیے ہائی بھائی بات سایا فرمائے سونے حسین دے کسیدہ لیکن وقت نہیں حسین دے باپے دی بات ہو گئی آو غلام شبیر دی بات کریے میں دا کبر سونے نا والے ویندے میں تو انجھ لگ دا فرشتی آنکھوں سے ہاں پر مان ربوں کا مادینوں کا اس اتنا چکایا شبیر دا حلاما نہیں مزہ نہیں آیا مزہ نہیں ساڑھا تاقیدہ سنیا دا بندہ اڈلہ چاہتا